اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم جماعت سوہم کا مضمون ماحول کا متعاللہ اور ہمارا جو سبق ہے سبق کا نام ہے ہمارا ایک کسوہ سبق اجتماعی زندگی کے لیے عام انتظامات تو آج ہم جو اجتماعی زندگی گزارتے ہیں سماج میں رہ کر اس کے لیے جو انتظامات کیے جاتے ہیں حکومتوں کی طرف سے آج ہم ان سے متعلق معلومات حاصل کریں گے آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں جیسا کہ میں ابھی یہاں پر آپ لوگ کو بتایا کہ اجتماعی زندگی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ میں مل جل کر رہنا ہے نا تو ہم گھر میں رہتے ہیں وہ ہمارا کھاندان ہوتا ہے ہے نا گھر میں رہتے ہیں تو کھاندان اور جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں تو وہ ہماری عوامی زندگی ہو جاتی ہے یہاں پر آپ لوگ تصاویر میں بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس چوکی ہے اور پراتمک آرگ کے کیندر ہے پانی کی ٹاکی بنی ہوئی ہے سویمنگ پول ہے شوچالے ہے نٹ راج رنگ منچ ہے اور بس اسٹینڈ کی تصویر بھی آپ لوگ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ جو تصاویر ہے یہ عوامی زندگی میں جو یہ چیزیں ہیں یہ ہمارے کام میں آتی ہے یہ ہماری سہولیات ہے حکومتیں ہمیں یہ سہولیات جو یہ تو دیتی ہیں میں آپ لوگ کو بتایا کہ ہم خاندان میں رہتے ہیں وہ اپنا گھر ہوتا ہے لیکن ہم باہر جاتے ہیں تو عوامی زندگی ہو جاتی ہے اور بہت ساری سہولیات جو یہ تو ہمیں دی جاتی ہے سواریاں ہیں جیسا کہ سواری میں آپ لوگ بس دیکھ سکتے ہیں اسکول ہے یہاں اسکول کی تصویر تو نہیں ہے لیکن ہمارے محلوں میں اسکولیں بھی ہوتی ہیں اسی طرح دوہ خانے یہاں پر آرگ کینڈر دیا ہوا ہے اور دوسری جو سہولتیں ہیں وہ سب ہمیں جو تو ملتی ہے تو یہ سہولتیں ہمیں سماج میں ملتی ہے اور یہ ہمیں حکومتوں کے ذریعے جو بھی وہاں پر مقامی حکومت ہوتی ہے ان حکومتوں کے ذریعے ہمیں دی جاتی ہے یہ سہولتیں تو آپ لوگ کے محلوں میں بھی پولیس چوکی ہوگی اور دوہ خانے ہوں گے پانی کے لیے پانی کی ٹنکی ہوگی اسی طرح پبلک شوچالے ہوگی جسے ہم لوگ ٹائلٹ کہتے ہیں بڑے ہال ہوں گے جہاں پر پروگرام ہوتے ہیں بس اسٹینڈ ہوگے سویمنگ پول ہوں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو ہمارے محلوں میں ہمارے شہروں میں ہمارے گاؤں میں جو ہے تو تمام چیزیں ہوتی ہے یہ ہماری سہولیات کے لیے جو ہے تو بنائے جاتے ہیں دیکھئے یہاں پر بھی جو ہے تو وہی سہولیات جو ہے تو آپ لوگ کو بتائی گئی ہے یہ خاندان ہے خاندان میں جو ہے تو سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں ہمیں حکومتوں کی طرف سے جو ہے تو دوہانے ہیں اسکول ہے سڑکے وغیرہ تعمیر کی جاتی ہے سڑکوں پر جو ہے تو سواریاں چلائی جاتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہے تو مقامی حکومتوں کی طرف سے جو ہے تو کی جاتی ہے اب دیکھئے مقامی حکومت جو ہوتی ہے اور گاؤں میں جو سہولیات ہوتی ہے ان کے بارے میں ہم دیکھنے والے ہیں ہم گاؤں یا تو شہر میں رہتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ تصویر دیکھ سکتے ہیں ایک طرف گاؤں کی تصویر ہے چھوٹی سی ایک گھر ہے چھوٹے چھوٹے مکانات بنائے گئے ہیں اسی طرح دوسری تصویر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں شہر کی تصویر ہے بڑی بڑی امارتیں آپ کو نظر آ رہی ہے اور ایک ٹرین جا رہی ہے وہاں سے بیچ میں سے بریج بنا ہوا ہے تو گاؤں کی آبادی جو ہے تو کم ہوتی ہے آپ جانتے ہیں اسی طرح شہروں کی آبادی جو ہے تو بہت زیادہ ہوتی ہے شہر میں کارکھانے ہوتے ہیں بازار بڑے بڑے ہوتے ہیں وہاں پر روزگار ملتا ہے لوگ روزی روٹی کی تلاش میں وہاں پر آتے ہیں اور عوامی جو سہولتیں ہوتی ہیں وہ گاؤں میں زیادہ ہوتی ہے گاؤں ہو یا شہر ہو کاروبار ہوتے ہیں اور ان کو وہاں پر ادارے جو ہے تو بہت سارے ان کے تمام انتظامات جو ہے تو کرتے ہیں جتنی بھی سہولتیں ہوتی ہیں گاؤں میں اور شہروں میں تو وہ ادارے ان سہولیات کو دیتے ہیں عوام کو کون کون سے ادارے ہیں وہ دیکھتے ہیں گاؤں ہو یا شہر ہو وہاں کا کاروبار وہی کے ادارے سمالتے ہیں جو وہاں پر ادارے ہوتے ہیں وہ ادارے وہاں کا کاروبار دیکھتے ہیں انتظام دیکھتے ہیں انہیں مقامی حکومتی ادارے کہتے ہیں یاد رکھنا ہے آپ لوگ کو انہیں مقامی حکومتی ادارے کہا جاتا ہے گاؤں کا انتظام گرام پنچائت سمالتی ہے جیسا کہ آپ لوگ پہلی تصویر میں دیکھ رہے ہیں گرام پنچائت کی تصویروں آپ لوگ کو دی گئی ہے اسی طرح شہروں کا انتظام نگر پالی کا دیکھتی ہے نگر پالی کا درمیان میں جو تصویر دی گئی ہے بیش میں وہ نگر پالی کا کی تصویر ہے اسی طرح جب شہر بڑے شہر بن جاتے ہیں تو ان کا انتظام مہانگر پالی کا یعنی کہ کارپوریشن کے ذمہ ہو جاتا ہے مہانگر پالی کا جوہ تو وہاں کا انتظام دیکھتی ہے تو آپ لوگ کو یہ تینوں آداروں کا نام یاد رکھنا ہے گرام پنچائت، نگر پالی کا اور مہانگر پالی کا چھوٹے گاؤں میں گرام پنچائت، شہروں میں نگر پالی کا اور بڑے شہروں میں مہانگر پالی کا پر ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے اب ہمیں کیا نہیں معلوم ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہر گاؤں کے لیے ایک گرام پنچائیت ہوتی ہے جیسا کہ میں آپ لوگ کو بتایا ہوں ہے نا کہ ہر گاؤں میں جو ہے تو ایک گرام پنچائیت ہوتی ہے آپ لوگ کو بھی پتا کرنا ہے کہ آپ کے گاؤں یا شہر میں کون سا ادارہ ان کاموں کو سمالتے آئے ہے نا آپ لوگ کو نام لکھنا ہے اس کا کہ کون سا ادارہ ہے آپ کے گاؤں یا شہر میں نگرپالی کا ہے کہ مہا نگرپالی کا ہے یا گرام پنچائیت ہے تو یہاں پر بھی وہی بتایا گیا ہے کہ ہر گاؤں کے لیے ایک گرام پنچائیت ہوتی ہے یکم مئی یعنی ایک مئی 1960 کو ریاست مہاراشت کا قیام عمل میں آیا ہماری ریاست کا نام ہے مہاراشت اور ہمارے ملک کا نام ہے بھارت تو ہماری ریاست مہاراشت کا جو قیام ہے وہ جو بنی ہیں وہ ایک مئی 1960 میں بنی اس وقت مہاراشت میں اکیس ہزار چھے سو چھتیس گرام پنچائیتیں تھیں ہے نا یاد رکھنا ہے آپ لوگ کو اکیس ہزار چھے سو چھتیس گرام پنچائیت تھی یہ تعداد دو ہزار دس میں ستائیس ہزار نو سو تیرینو ہو گئی گرام پنچائیت کے قیام کے لیے گاؤں کی آبادی پانس سو تک ہونا ضروری ہے پانس سو سے کم آبادی والے دو تین گاؤں کی ایک مشترکہ گرام پنچائیت بنائی جاتی ہے یعنی آپ لوگ کو صرف تین چار باتیں یاد رکھنا ہے کہ انیس سو ساٹھ میں اکیس ہزار چھے سو چھتیس گرام پنچائیت تھی اور یہ تعداد دو ہزار دس میں ستائیس ہزار نو سو تیرینو ہو گئی یعنی تعداد گاؤں کی بڑھ گئی اور گرام پنچائیت کی تعداد بھی بڑھ گئی اب گرام پنچائیت جو ادارہ ہے وہ کتنی آبادی پر بنتا ہے اگر آپ کے گاؤں کی آبادی پانس سو ہے تو آپ ایک گرام پنچائیت اس گاؤں میں ادارہ رہے گا یعنی وہ آفیس رہے گا وہاں جا کر آپ اپنے کام کر سکتے کرا سکتے ہیں اگر آپ کی گاؤں کی آبادی پانس سو سے کم ہے تو آپ کے آس پاس جو دو تین گاؤں ہوں گے ان کو ملا کر ایک ادارہ بنائے جائے گا اور اس کا نام دیں گے گرام پنچائیت یعنی دو تین گاؤں والے مل کر اپنا کام اس آفیس میں اس ادارے میں جا کر کروا سکتے ہیں جیسے نل کا کام لائٹ کا کام یعنی لائٹ نہیں جل رہے ہیں آپ کی سڑکوں پر گٹرے نہیں ساف ہو رہی ہے یا نلوں میں پانی نہیں آ رہا ہے تو یہ تمام کام گرام پنچائیت دیکھتی ہے تو وہاں پر آپ لوگ جا کر کروا سکتے ہیں یہاں پر اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ان تصاویر کو گوھر سے دیکھنا ہے آپ لوگ جو ہے ان تصاویر کو گوھر سے دیکھو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو علاقہ ہے آپ جہاں پر رہتے ہو وہاں پر جو بھی مقامی حکومتی ادارہ ہوگا چاہے وہ گرام پنچائیت ہو یا نگر پالی کا ہو یا مہا نگر پالی کا ہو وہ آپ کو کون کون سی سہولیات دیتا ہے وہ آپ کو فہرست بنا کر لکھنا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر تصویر میں ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے ان لینڈ لیٹر کا جائزہ لیتی ہوئی لڑکی ان لینڈ لیٹر کا جائزہ لیتی ہوئی لڑکی ہے یہاں پر ایک لڑکی دکھایا گیا ہے اسی کے ساتھ تھا اپنے والد کے ساتھ ایک لڑکا گیا ہوا ہے لڑکی گئی ہوئی ہے وہ بینک کا پورا معاینہ کر رہی ہے دیکھ رہی ہے اپنے والد کے ساتھ گئی ہوئی ہے اسی طرح امداد بہامی ادارہ یعنی کپڑا مل سوپر سود گرنی لکھا ہوا ہے وہ دیا ہوا ہے دودھ ڈیری بھی بنی ہوئی ہے تو یہ جو دی ہوئی تصاویر ہے یہ جتنی بھی دی ہوئی تصاویر ہیں یہ گاؤں میں پائی جانے والی سہولتیں نظر آ رہی ہیں ان کے علاوہ بھی بہت ساری سہولتیں ملتی ہیں تو کون کونسی سہولتیں ہیں وہ آپ لوگوں کو لکھنا ہے عوامی خدمات اور سہولتیں ہمارے ذریعے ادھا کیے گئے ٹیکس سے مہیا کی جاتی ہے یعنی جو گٹرے صفائی ہوتی ہے اسکولے بنائی جاتی ہے یہ سب ہم جو ٹیکس دیتے ہیں عوام جو ٹیکس دیتی ہیں حکومتوں کو ان کے ذریعے ہی یہ جو چیزیں ہیں وہ بنائی جاتی ہے وہ یعنی ہماری ملکیت ہی ہوتی ہے کبھی کبھی عوامی سہولتوں پر بوجھ پڑ جاتا ہے لیکن ہم مل جل کر یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں پانی کی فرہامی اور عوامی صفائی کی خدمات مقامی حکومت کے ذریعے مہیا کی جاتی ہے جیسا کہ میں بتایا آپ لوگ کو کہ ہمیں نلوں میں پانی فرہام کیا جاتا ہے گٹروں کی صفائی کی جاتی ہے پبلک ٹائلیٹس بنائے جاتے ہیں ہمیں ان سہولتوں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور ان سہولتوں کو اچھی طریقے سے استعمال کرنا چاہیے ان کی توڑ فوڑ نہیں کرنا چاہیے آپ نے اپنے گاؤں میں بینک دیکھا ہوگا یہ لڑکی بھی جائے تو دیکھو بینک دیکھ رہی ہے جو رقم ہم اپنے والدین بچاتے ہیں وہ ہم بینک میں جا کر رکھتے ہیں اور آج کل تو بینکوں میں سیلری جو ہمارا پیسہ ہے جہاں ہم کام کرتے ہیں وہ اکاؤنٹ میں ہمارے آ جاتا ہے ہم جا کر وہاں سے نکالتے ہیں بینکوں میں روپیہ محفوظ بھی رہتا ہے اس لیے بینکوں میں روپیہ رکھ کر ضرورت کے وقت ہم اسے نکال بھی سکتے ہیں اور بینک جو ہے تو ضرورت مند لوگوں کو کرز بھی دیتی ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو سبھی لوگوں کو پتہ ہے تو آپ لوگوں کو یہ تمام چیزیں دھیان میں رکھنا ہے اب ہم یہاں پر دیکھنے والے ہیں کہ ڈاک کا نظام یعنی پوسٹ آفیس والا جو سسٹم ہے وہ کس طریقے سے چلتا تھا یا چلتا ہے اور دوسرا نل کے بارے میں ہے گاؤں کے نلوں کے بارے میں تو ہم لوگ پہلا دیکھتے ہیں پہلا دیکھنے سے پہلے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ جو ڈاک کا سسٹم ہے ہم اس کے ذریعے کرتے کیا ہے تو ہم اس کے ذریعے خطوں کو بھیجتے ہیں لیٹر کو بھیجتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو دوستوں کو اور آفیس کے جو کام ہوتے ہیں یا کچھ ہمیں منگوانا ہے یا ہمیں کچھ لیٹرز بھیجنا ہے تو ہم وہ ڈاک کے ذریعے کرتے ہیں یعنی پیغام بھیجنے کا طریقے پیغام بھیجنے کا کام یہ پوسٹ آفیس کے ذریعے کیا جاتا ہے جسے ہم میسیج بھی کہتے ہیں اگر ہمیں کسی کو میسیج بھیجنا ہے کاغذ پر یا لیٹر بنا کر تو ہم وہ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں تقریباً چار سو سال پہلے ڈاک کا نظام نیچے دیئے ہوئے طریقے سے چلتا تھا چار سو سال پہلے کی بات بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے چلتا تھا سسٹم تو گول کنڈا گول کنڈا ایک علاقہ وہاں پر دو تین میل کے فاصلے پر چھوٹی چھوٹی جھوپڑی ہوا کرتی تھی دو تین میل کا فاصلہ ہوتا تھا چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں ہوتی تھی پہلی جھوپڑی میں ایک ہرکارہ رہتا تھا ایک آدمی جو ڈاک کو پہنچاتا تھا وہ ڈاک کو لے کر جاتا تھا ہے نا ڈاک لے جانے والا شخصوں جو ہوتا تھا وہ ڈاک کو لے کر جاتا تھا پہلا ہرکارہ ڈاک کا تھائلہ پہلی جھوپڑی سے دوسری جھوپڑی میں ڈال دیتا تھا وہاں دوسرا ہرکارہ ہوتا تھا دوسری جھوپڑی میں وہ وہاں سے لے کر جاتا تھا اور اسے لے کر وہ فوراں اس کے آگے والی جھوپڑی میں ڈال دیتا تھا یعنی ایک جھوپڑی سے لے کر دوسری جھوپڑی کے درمیان میں جو فاصلہ ہوتا تھا وہ ڈاکیا کام کرتا تھا ڈاکیا تھائلے کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈال دیتا تھا اس طرح ڈاک لے جانے کا کام کیا جاتا تھا یہ انتظام ہی ڈاک کا نظام کہلاتا تھا ہے نا پہلی جھوپڑی سے دوسری پھر دوسری سے تیسری پھر تیسری سے چوتی اس طریقے سے جہاں ہمیں پہنچانا تھا ڈاک وہاں پر وہ پہنچ جاتا تھا اب دوسرا ہے نل کی ٹوٹی اگر ٹوٹ جائے تو آپ لوگ کیا کرو گے ہے نا یہ بتایا جا رہا ہے پانی ضائع ہوتا ہے نل کی ٹوٹی جب اگر ٹوٹ جاتی ہے ہم لوگ گھروں میں دیکھیں اگر نل کی ٹوٹی ٹوٹ گئی ہے تو پانی جو ہے تو بہنے لگتا ہے اور بہت سارا پانی بہ کر جائے تو پانی ختم ہو جاتا ہے تو تعلقہ آکولے آکولہ ایک تعلقہ ہے وہاں پر واقع ایک وہاں کے بچوں نے مل کر کیا کام کیا ایک عملی کام کیا جماعت میں پانی کی بچت اس موضوع پر بحث و مباعثہ ہوا کچھ بچوں نے یہ مسئلہ پیش کیا کہ گاؤں کے نلوں میں ٹونٹیا نہ ہونے کی وجہ سے پانی ضائع ہو جاتا ہے یہ لوگ کلاس میں بیٹے تھے اور ایک مسئلے پر بات ہوئی وہ یہ تھا مسئلہ کہ پانی جائے تو گاؤں کے نلوں سے بہتا ہے ٹونٹی نہ ہونے کی وجہ سے اسے بند کرنے کا جو جگہ ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے پانی بہتا ہے پھر کیا کیا بچوں نے طلبہ نے یہ معلوم کیا کہ نلوں میں ٹونٹیاں لگانے کا کام کس کا ہے کون کرتا ہے نلوں میں ٹونٹیاں لگانے کا کام تو بچوں نے پھر گرام پنچائی کے سامنے دھرنا دیا گرام پنچائی جو گاؤں کا نظام سمالتی ہے وہ آدارے کے سامنے ان لوگوں نے دھرنا دیا اور ایک خط لکھ کر گرام پنچائی سے درخواست کی کہ گاؤں میں نلوں کو درست کیا جائے کچھ دن ہو گئے وہ کام نہیں ہوا پھر بچوں نے خط لکھا یاد دلانے کے لیے اور اس طرح انہوں نے کوشش کر کے اپنے گاؤں کے نلوں کو درست کروا لیا تو اس قسم کے پانی کے مسائل تم کس طرح حل کروگے یہ آپ لوگ کو بھی معلوم کرنا ہے تو یہاں پر دو باتیں تھی ایک تھی ڈاک کھانے کی یعنی ڈاک کا سسٹم کسے کہا جاتا ہے ڈاک کرنا یا ڈاک کا نظام یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پیغام پہنچانا کوئی چیز پہنچانا یہ ڈاک کا نظام ہے تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا اور دوسرا اگر آپ لوگ کے سامنے نلوک کا یا کوئی بھی دوسرا مسئلے مسائل آئے تو آپ لوگ اسے کس طریقے سے حل کروں گے وہ بھی یہاں پر بتایا گیا ہے اب یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم نے کیا سکھا اب ہم لوگوں نے کیا سکھا وہ پہلا پوائنٹ ہے اس میں عوامی سہولتیں یعنی ہم سب کے لیے کیجے کیے جانے والے انتظامات یہ آپ لوگ سمجھ گیا عوامی سہولتیں کسے کہتے ہیں یعنی کہ ہم لوگوں کے لیے جو کیے جانے والے کام ہیں جو سہولیات ہے اسے عوامی سہولت کہتے ہیں ہم نے یہ دیکھا دوسرا ہم لوگوں نے دیکھا گاؤں کے انتظامات یعنی گرام پنچائت سمالتی ہے گاؤں کے انتظامات گرام پنچائت سمالتی ہے تیسرا شہروں کے انتظامات نگر پالی کا سمالتی ہے اس کے بعد بڑے شہروں کے لیے مہا نگر پالی کا یعنی کارپوریشن ہوا کرتی ہے اسی طرح بینکوں میں روپیہ محفوظ رہتا ہے ہم نے دنیا بھر میں کسی جگہ بھی جائے تو خط بھیج سکتے ہیں عام لوگ جائے تو دنیا بھر میں کہیں پر بھی جائے تو لیٹر یعنی کھت جائے تو بھیج سکتے ہیں اسی طرح لوگوں کے تعاون سے قائم کیے گئے ادارے امداد بہامی ادارے کہلاتے ہیں یعنی ایسے ادارے جہاں پر لوگوں کا پیسہ لگا ہو لوگوں نے پیسہ لگایا ہو وہاں کے جو ادارے ہوتے ہیں انہیں امداد بہامی ادارے کہا جاتا ہے یہ آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سبق جائے تو سمجھ میں آیا ہوگا اس سبق کے آخر میں بہت ساری مشک کے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں اور بھی کچھ سرگرمیاں وہاں پر دیے گئے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ تمام چیزیں کرنا ہے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پریئیڈ میں ہم ملیں گے اللہ حافظ